پراپرٹیز اینڈ بہیوئر آف لائٹ آج کے اس چپٹر میں ہم روشنی کی پراپرٹیز یعنی ان کی خصوصیات اور اس کا جو بہیوئر ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ اس کا بہیوئر کس طرح ہے وہ کس طرح ٹریول کرتی ہے ڈیفرنشیئڈ بیٹوین لومینیس اینڈ لان لومینیس آبجکٹ یعنی جو روشن آبجکٹ ہوتے ہیں جو اپنی روشنی خود دیتے ہیں اور نان لومینیس آبجکٹ وہ آبجکٹ جو اپنی روشنی خود نہیں دیتے ہیں ڈیفرنشیئڈ بیٹوین ٹرانسپیرنٹ یعنی مکمل جو شفاف ہوتے ہیں آپیک غیر شفاف اور ٹرانسلوسینٹ آبجکٹ ہوتے ہیں نیم شفاف ان کے حوالے سے ہم پڑھیں گے اور اس کے حوالے سے ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ لائٹ جو ہوتا ہے وہ ٹریول کرتا ہے سٹریٹ لائن میں یعنی وہ ٹریول کرتی ہے سیدھی راہ میں ایکسپلین دا فرمیشن آف شیڈو تو یہ شیڈو ہم اگلی ٹاپک میں پڑھیں گے جبکہ اوپر والی جو تین جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا جب آپ ایک مکمل اندرے والے کمرے میں ہوتے ہو تو آپ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے اور جب آپ روشن روشنی جلاتے ہو ٹار چلاتے ہو یا بلب جلاتے ہو تو آپ کسی بھی چیز کو یعنی سب چیزوں کو دیکھ سکتے ہو کیوں یہی وجہ ہے کہ روشنی کے بغیر ہم کوئی بھی چیز نہیں دیکھ سکتے کیا روشنی ان چیزوں کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے اس کے بعد ہم لومینیس اور نان لومینیس آبجیکٹ کے حوالے سے پڑھیں گے یعنی لومینیس آبجیکٹ جو اپنی روشنی خود دیتے ہیں جن سے خود روشنی نکلتی ہے نان لومینیس وہ آبجیکٹ ہوتے ہیں وہ اشیاء ہوتے ہیں جن پر روشنی پڑتی ہے اور پھر روشنی دیتے ہیں یا جن کی اپنی روشنی نئی ہوتی ہے اس کے جو اوپر آپ نے ایک اگزامپل دے گی تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ لائٹ جو ہوتا ہے وہ نیڈیڈ ہوتا ہے جو روشنی دیتا ہے یعنی وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنے کے لئے ہمیں لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ توانائی کی ایک قسم ہے جو مختلف طریقوں سے ہمیں آتی ہے جن میں کچھ قدرتی ہوتے ہیں اور کچھ مین میڈ یعنی ارٹیفیشیل ہوتے ہیں مسنوعی ہوتے ہیں سب سے بڑا روشنی کا ذریعہ جو ہے وہ سن ہے سورج ہے تو سورج سب سے بڑا نیچرل سورس آف لائٹ ہے یہ اپنی روشنی خود نکالتا ہے یعنی ان سے خود روشنی نکلتی ہے اور چیزوں کو دیکھنے کے قابل بناتا ہے اس کے علاوہ ستارے بھی اپنی روشنی خود دیتے ہیں وہ آبجیکٹ جو اپنی روشنی خود دیتے ہیں یا جن سے روشنی نکلتی ہے اس کو ہم لومینیس آبجیکٹ کہتے ہیں الیکٹریک بلپ، نیان ٹیوب، کینڈالز اینڈ آرچان یہ لومینیس آبجیکٹ ہے اور یہ مین میڈ ہے یا آرٹیفیشیل یعنی انسانوں کے بنائی ہوئی ہے دا آبجیکٹ دیڈ ڈانٹ ایم میٹا وہ آبجیکٹ جو روشنی نہیں دیتے ہیں یا خود روشنی نہیں دیتے ہیں یا جب ان پر روشنی پر تھی تب روشنی دیتے ہیں ان کو ہم نان لومینیس آبجیکٹ کہتے ہیں نان لومینیس آبجیکٹ آپ صرف اسی وقت دیکھ سکتے ہو جب ان پر روشنی پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ ان پر روشنی نہیں پڑتی ہے اس کے علاوہ کیا چاند لومینیس آبجیکٹ ہے یا نہیں تو چاند لومینیس آبجیکٹ نہیں ہے کیونکہ ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تب ہمیں چاند کی روشنی دکھائی دیتی ہے جب یہ اسمان میں تندر ہوتا ہے یعنی اسمان گرشتا ہے تو روشنی ہمیں پہلے دکھائی دیتی ہے آواز بعد میں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آواز سے زیادہ روشنی کی رفتار تیز ہے یعنی روشنی کی رفتار تیز ہے اس کے علاوہ اوپیک، ٹرانسلوسینٹ اور ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹ کیا ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹ اور اس کے حوالے سے آپ نے یہاں پہ ایک اکٹیویٹی کرنی ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز کو بک ہے، گلاس ہے، شیشہ ہے، یہ پلاسٹک گلاس ہے، یہ کھا غزق ہے اور اس کے علاوہ لکڑی وغیرہ ہے ان سب کو آپ نے لہ دہ لہ دہ سورج کے سامنے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے آگے کہ ان کی روشنی، سورج کی روشنی ان میں سے کن چیزوں میں سے آگے گزر سکتی ہے اور کن چیزوں میں سے آگے نہیں گزر سکتی اگر ان میں مکمل روشنی گزر جائے تو یہ چیز ٹرانسپیرنٹ ہوگی مطلب سورج کی روشنی دوستری سائٹ پہ گزر جائے تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا اگر مکمل نہ گزر جائے آدھی گزر جائے تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا ٹرانسلوسنٹ ہوگا نیم شفاف ہوگا اگر بلکل بیروشنی گزر نہ جائے اور اس کے سایہ بن جائے یعنی کوئی جا آبجکٹ ہوتا ہے اس کا سایہ بن جائے تو یہ آپیک آبجکٹ ہوگا اگر ایک آبجکٹ اپنی سایہ بناتا ہے اور دوسری سائٹ پہ آپ نہیں دیکھ سکتے مثلا دیوار کے دوسری طرف آپ نہیں دیکھ سکتے وہ آبجکٹ آپیک ہوگا یعنی روشنی کی تین ٹائپس ہے اندی بیسز آف آپٹیکل پراپرٹیز یعنی جب ہم ان کو دیکھتے تو تین طرح سے ہم دیکھ سکتے آپٹیکل بسری خصوصیات ان کی تین ہیں یا تو آپیک ہوگا یا ٹرانسپیرنٹ یا ٹرانسلوسنٹ ٹرانسپیرنٹ ہوگا جب آپ کلیرلی ان سے دوسری طرف دیکھ سکتے یعنی جب روشنی وغیرہ ان پر پڑ جاتی ہے تو آپ اس سے دوسری طرف باستانی کسی چیز کو دیکھ سکتے ہو تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا یعنی شفاف ہوگا اور اگر آپ کلیرلی نہیں دیکھ سکتے اور صاف تصویر آپ کو دیکھائی نہیں دیتا یعنی دوسری سائٹ پہ جب روشنی ان پر پڑ جائے اور دوسری سائٹ پہ مکمل صاف تصویر آپ کو دیکھائی نہ دے تو وہ آبجیکٹ ٹرانسپیرنٹ نیم شفاف ہوگا اس کے علاوہ ہاو ڈاز رائیڈ ٹریوال یعنی لائٹ کس طرح ٹریوال کرتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ٹریوال کرتی ہے سٹریٹ لائن میں سیدھی راستے میں اور اس کے لئے آپ نے تین چار کاغذ کے ڈکڑے لینے ہے یعنی گتہ یا کاغذ ہوگا آپ کے ساتھ اس میں درمیان میں آپ نے سب میں سراخ کرنا ہے پھر ان پر ٹرچ کے ذریعے سے روشنی کرو جب روشنی کروں گے تو دوسری سائٹ پہ آپ نوٹ کرو ایک مکمل اندیرے والے کمرے میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان سراخوں میں سے روشنی گزر سکتی ہے پھر ان کی جو آپ نے جہاں پہ سراخ کی ان میں سے کچھ کے کارڈز کی جگہ آپ چینج کرو جب کارڈز کی جگہ آپ چینج کریں گے تو آپ پھر اس پہ روشنی یعنی ٹرچ رگاؤ تو آپ دیکھوں گے کہ ان میں سے روشنی آگے نہیں گزری گی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے لائٹ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پڑا اگلا جو ہمارا ٹاپیک ہوگا وہ شیڈوں کے حوالے سے ہوگا